اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں شیئر کروں گی کیک کی ریسپی اور نہ آپ اسے شام کی چائے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو ٹیفن میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت یہ آسان ہے بنانا اور بہت سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے یہ اور ہم اسے پین میں بیک کریں گے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کس طرح بنے گا تو پہلے ہم ساری تیاری کر لیتے ہیں پہ ہم نے پین میں ایک سٹینڈ رکھا ہے اور اسے ہم ڈھک کرنا لو فلم پہ اسے پری ہیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جس مولڈ میں ہمیں کیک کو بیک کرنا ہے اسے ہم اچھے سے تیل سے گریز کر لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے بٹر پیپر لگا دیں گے تو یہ سارے ہم نے تیار کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار انڈا یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے فریز کا انڈا نہ لیں اگر فریز میں رکھا ہے تو تھوڑی دیر پہلے باہر نکال کے رکھ دیں اب اسے ہم بیٹ کر لیں گے میڈیم سپیٹ پہ تو یہاں پہ میں نے اسے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیا ہے یہ اچھے سے میکس ہو گیا انڈا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ہارف ٹی سپون وینیلا ایسنس اور یہاں پہ ہم نے لیا تھا ایک کپ پاورڈا شگر آپ شگر کو پیس کر میکس جار میں اور ناپ کر ایک کپ لے لیں اور اسے ہم ایک بار اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اسے ایک منٹ کے لیے میکس کر لیا ہے اور انڈا اور شگر اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ہارف کپ تیل ایک کپ میدہ اور یہاں پہ ہم نے ڈیر ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاورڈر تو ان ساری چیزوں کو ایک بار ہم اور اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب یہاں پہ جو سائٹ میں لگا ہے نا اس پیچولہ سے ہم اچھے سے اسے میکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہارف کپ ٹوٹی فروٹی آپ چاہے تو ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہو کٹ کر اور ایک بار اور اسے ہم اس طرح سے میکس کر لیں گے آپ ایک گھنٹے کے اندر اس کے کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں دس منٹ تیاری کا لگتا ہے اور فورٹی فورٹی فائی منٹ اس میں لگتا ہے بیکنگ کے لیے تو دیکھیں اب اچھے سے میکس ہونے کے بعد جو مولڈ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس کے اندر ہم اسے پور کر دیں گے تھوڑا سا اسے ہم ٹائپ کر دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے اندر کچھ ہر بے بائیس ہوں تو وہ نکل جائے اب یہاں پہ جو ہم نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے تب کیک کا مولڈ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور پھر اسے ڈھک کر ہم بلکل لو فلم پہ اسے ہم چالیس سے پیتالیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو پیتالیس منٹ کے بعد یہاں پہ ہمارا کیک بہت ہیزا بردرس بن کے تیار ہوا ہے میں نے کہا اس کے فلم کو آف کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ پیک اگر ہم اس کے اندر لگاتے ہیں تو بلکل کلین آ رہی ہے تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور جب یہ تھنڈا ہوئے گا اس کے بعد اسے ہم ڈی مولڈ کریں گے یہ بہت گرم ہے تو اسے ہم اسی طرح نا کاؤنٹر پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کیک جو ہے نا تھنڈا ہو گیا ہے ابھی تھوڑ تھوڑا گرم ہے تو اسے ہم ڈی مولڈ کر لیں گے تو پہلے نائپ سے آپ سائٹ کا نکال لیں اس کے بعد اس طرح سے پلیٹ پہ پلٹ دیں یہ آسانی سے نکل جاتا ہے اور اس کا جو ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا یہ نکال دیں گے بہت ہی سوفٹ بنایا ہے اب اس کے ہم پیس کٹ لیں گے جہاں پہ کٹنے پہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اور کھانے میں ویسے ہی ٹیسٹی ہے بیکری کا کیک جو ہم لے کے آتے ہیں نا اس سے کئی گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں ایک توڑ کے بھی بتاتی ہوں کتنا سوفٹ بنا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسی پی کے ساتھ موسیقی